چلے ہیں حسینہ جسر کو کٹانے چلے ہیں چلے گا اپارچولیٹی دو گائیڈنس پانے گا مقصد یہ تھا یزیدیوں تم کسی کو قتل نہ کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے اسی میں تمہاری بچہ سے فلاہ ہے بدل دو اپنے ارادے کو بدل دو اپنے ارادے خیالات کو اہرے بہت کے خون سے اپنی تلوالوں کی پیاس نہ بجھاؤ خدمہ دیا سمجھایا موقع دیا لیکن میں شوز ہوا کہ یہ سب بے شرمی کی انتہاں کو پہنچے ہوئے زدی یہ کلاب الدنیا بھی ہے کلاب اللہ بھی یہ دنیا کے کٹے جہانم کے کٹے بننا چاہتے ہیں مگر پھر بھی رحمت اللیلہ لبین کا نواسہ رحمتِ عالم کا پروردہ نظر کرنا اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کے کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوال کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو لو میں تمہیںballs diciendo لو میں تمہیں Armenia لو میں تمہیں وائب دے رہا ہوں لو میں اموان دے رہا ہوں لو میں اپنے انصار ڈے رہا ہوں لو میں آپہیں انصار دے رہا ہوں جب انصار بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس کے بازو لے لو اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی افغر کا خون لے لو لیکن مجھ تک جلدی مت کر رہا میں رحمتِ عالم کا نوازہ ہوں رحمت بھری نظر سے تمہیں محلت دے رہا ہوں مجھے مارنے میں اجلت مت کر رہا اگر تم اتنے لوگوں کو شہید کر کے رک جاؤ تائب ہو جاؤ تو میں رحمت اللہ علمین کا نوازہ ہوں بیٹا ہوں میں محشر میں تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں کیونکہ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے عباس کا قاتل قاتل مومن ہے قاتل حر قاتل مومن ہے قاتل علی ازگر قاتل مومن ہے قتل مومن شدید ترین گناہ کے باوجود مغفرت میں کروا سکتا ہوں مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا میرا قتل قتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا اور قاتل دین کی مغفرت نہیں لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا ختم اللہ علی قلوبہم علی بسارہم جب اللہ تعالی نے ان کی سماعت پر بسار پر بسارت پر پہرہ بٹھا دیا مہر لگا دیا اور حجت تمام ہو گئی جتنی محلتیں دینی تھی دی جا چکی جتنی مواقع فراہن کر لیتے ہو چکے جتنی بار ضمیر کو جگانا تھا جگا چکے لیکن ان مردہ دلوں میں چس سے مسجب کوئی نہیں ہوا تب بل آخر فیصلہ وہی ہوا اے نانا جان جو میں نے وعدہ کیا تھا نبھانے جا رہا ہوں اے پدر بزرگوار خیبر شکن جس نیت سے آپ نے پرورش کی ہے اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں اے مادر مہربان خاتون جنہ جو سمجھ کر آپ نے دودھ پلایا تھا آج اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں نتیجہ کیا ہوا خیمے میں گئے اپنے دوالید کا اپنے نانا کا لکپڑا لیا سر پہ ماما باندھا اور زیبے تن ہو کر دلدل پر پیٹ کر خاندان کو آخری سلام کر کے میدان کارزار میں حسین اتر پڑے اے ردگائی گھولے کو ناز ہے کہ آج امام میرے اوپر ہے امام کو ناز ہے کہ گھولا بھی میرا وفادہ رہے چل پڑے امام نے یزیدی لشکر پر جب حملہ کیا حملہ کیا وار کیا یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہی دری کچھار کا شیر نر جب بپھر کر زیادی بھیڑیوں پر حملہ آور ہوا تو کشتوں کے پشتے لگا دیا لاشوں کا ٹھیر لگا دیا بھوکھا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کٹتا ہوا چلا جا رہا ہے تلوار چمکی ہوا میں لہرائی تو ایسا جہیں لگتا تھا کہ حسین کے تنہا ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی تمام بجلیاں تلوار میں سما گئی ہوں ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر زنفقار کی دھار میں آگئی ہوں ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اُڑ گیا ہو ایسا لگتا تھا کہ نوح کی کشتی اپنے نجاز کا رخ دیکھ رہی ہے ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فیرون غر کھو رہا ہے یدیدی تباہ ہو رہے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کعبے کا رخ قبلہ کعبے کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا ہو ایک جگہ جمع ہوا کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہے ایک جمع ہوا کعبہ متحرک کعبہ کو دیکھ رہا ہے محبتوں کا قبلہ محبتوں کا قبلہ عقیدتوں کا کعبہ یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑا تالوار چلا رہا ہے ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ زہرہ کا دودھ حسین کی رنگوں میں نیا خون بن گیا ہو ایسا لگتا تھا آپ نالا بند کیجئے ایسا لگتا تھا جیسے تمام جنہ انتظار دے رہے ہیں دادے شجاعت دے رہے ہیں اور ان کی دعاوں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ صداقت سمن گئی ہے ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکر لیا ہے ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلوے دیکھا دیئے ہیں ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں تنہا حسین میں جنت موسیٰ بھی ہے استقامت ابراہیم بھی ہے ارادہ اسمائیل بھی ہے اس وقت سامنے شیطان تھا اسمائیل کا ارادہ پہاو تھا اس وقت یزیدی فوج ہے حسین کا ارادہ پہاو ہے کلوار چلتی رہی کلوار چلتی رہی کشتوں کے پوچھتے لگتے رہے لاشوں کے ڈھیل لگا دیئے اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے اس تلوار کا رکنا یزیدی نقطہ نظر سے بہت ضروری تھا یہ تلوار رکے یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچائیں گے زیادی بھیڑیوں کو کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر بھولی کو کاٹ رہا ہو میمنا پہ حملہ آور ہوا تو میمنا صاف ہو گیا شیرِ خدا میسرے کی طرح مروح کرتا ہے میسرہ صاف ہو گیا یزید کے قلب پہ حملہ کرتا ہے لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے اب ہرے پریشانی ابنِ ساد ابنِ زیاد پریشان ہو گئے شمر زلجوشن حیران ہو گیا خولی مایوس ہو گیا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کرتا چلا جا رہا ہے کہیں ایشان نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ بیس ہزار کے لشکرِ جرار کو ترہا ایک آدمی نے شکر دے دیا اس تلوار کو رکنا چاہیے یہ تلوار رکنی چاہیے مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی وہ تلوار جسے کلاشیں نہ روک سکی وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے ماریز خطر میں آجانے کا اندیشہ نہ روک سکا وہ تلوار جسے علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روکے وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے وہ تلوار جسے اب باسرم بردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے وہ تلوار جسے معصوم اور ان اور شیر خوار بچہ علی ازغر کی موت نہ روک سکے اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا زمین بھی تائید میں ہے آسمان بھی حمایت میں ہے سزا بھی مدنگار ہے اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے پیاس سے نہ رکے قتل سے نہ رکے خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکے اچانک وہ تلوار رک گئی وہ تلوار رک گئی پس یہی نازک سا مولہ وہ تلوار رک گئی بھوک سے نہیں پیاس سے نہیں شہیدوں کی شہادت سے نہیں بہو بیٹیوں اور بہنوں کے خطرے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکھی وہ تڑوار اس لئے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا اتر پڑے زخمی تیروں سے بدن چلی میزوں کی مار علی کا ایک شیر ان چنگلی کتوں میں گھر گیا آپ جانتے ہیں واقعی ایک شیر ہو اس کو دو ہزار کتے گھیر لے تو کن کن کتوں کو مارے زخموں سے چور ہر بدن کے ہر حصے سے لہو یہ کیسا وضو ہے میرے امام ہمارے لیے امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر باندھ کے جو امت بلائی تھی اس کو بچانے کے لیے اتنی بلی کھڑپا نہیں یا اللہ زمین پر گھرے سجدے میں یا زیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے اگر یہ اٹھے گا شیر پھر مارے گا اسے اٹھنے گا تو شقی القلب پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پہنچے ہوئے بھی نبی کے نوازے کو نبی کی جان کو نبی کی پہچان کو نبی کے پیٹے کو نبی کی نسل کو نبی کی اولاد کو نبی کے نور کو سجدی کی حالت کی ایسا بہار کیا سر مبارک تارے مبارک سے چکا ہو گیا اللہ 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 کٹ گیا گرگر کٹ گئی سلی مسلمان لو گھر تر کھٹ گئی کھون سی گھر تر جس کو تمہارا ہمارا نبی چھوما کرتا تھا کھٹ گئی کعبہ کے پتھر کو میرے نبی نے ایک بار چھوما جنیہ سوت کو قیامت تک لوگ چھوائیں گے مگر حسین کے گلے کو تو نبی نے باہر باہر چھوما تھا باہر باہر چھوما تھا تم کہتے ہو حسین کا گلہ کٹا حسین کا گلہ کٹا میری دل نے پوچھ بوساگاہ مصطفیٰ کٹ گئی بوساگاہ رسول کو کار دیا بہر ایک پردوہ بیمار پڑھا تھا بربرطانیہ میں میری ماں کا خات آیا بیٹا تواری کسی طبیعتیں مجھے بڑا ترجی ہوا میری ماں کی چوچہ شریف میں وہاں انگلینڈ میں ان کو محسوس کیسے ہوا تو کسی نے سمجھایا یہ ممتا ہے یہ خون کا رشتہ ہے تو بیمار پڑ گیا تھا سر سب اندر پار خون کے رشتے نے ماں کے دل میں احساس گلا علیہ جب با بیٹے میں احساس کا یہ رشتہ ہوتا ہے تو جب حسین کا گلہ کٹا ہوگا تو لب مصطفیٰ پہ کیا جزئی نہیں ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس روائے کرتے ہیں جو بحقیبے ہیں بشکات میں کیوں ملو بھی نینوں میں سنوالے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ ہے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح سے اس میں چماتا رہا ہوں رسول مبارک کی ریشی مبارک پر خوبار بالوں میں بکھراؤ ہاتھ میں شہرہ کربلا کا لہو کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا سر کٹا کیسے بولو نہیں کہا پا رہا ہوں کسی اور گھر کا واقعہ ہوتا تو میں تفصیل سے پیار کرتا یہ غم تو میرے اپنے خاندان کا غم ہے یہ تو اہلِ بھائیت کی عزمائش کا پسیوں سبجھو کہ نیزے پہ اس سر کو اٹھایا ظالم ہونے اللہ نیزے پہ اٹھانے کا مطلب کس سمجھ میں آیا گردر کٹ گئی نیزے کو رکھا گا اس گلے میں جس سے رسول پاک کا لعب دہن گزراتا وہ گلہ جس سے خاتول جنت کا جنتی دو دو گزراتا جس پر علی مرتضی کے دیئے ہوئے لقمیں گزرے تھے امامانی مقام کے گلے میں وہ گلہ کٹا ہوا دیکھا ہوگا جب گلہ کٹا ہے تو ایک گزراتا ہے جسے نبی چھوٹے تھے اس پر تم نے نوکے نیزہ یزیدیو تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا آج بھی ستا رہے ہو فرق یہ ہے کہ کل نوکے نیزہ سے تکلی پہنچائی تھی آج اپنی تخریروں میں نوکے زبان سے تکلی پہنچا رہے ہو نوکے قلم سے تکلی پہنچا رہے ہو یاد رکھو حسین نے امت کو اسی لیے بچایا ہے کہ ساری زندگی امت حسین پر قربان ہوتی رہے گی حسین پر ہم اپنی جان دیتے رہے گے نیزے پہ نیزے پہ اٹھا لیا یہ تو ہندوستان کا کوئی اتیہ چاری بھی نہیں کرتا نیزے پہ اٹھا لیا حسین کے سرے مبارک کو نوکے نیزہ پہ رکھ کر اٹھا دیا جلوس نکالا نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا امام کا سر اور وہی سے میرا امام اپنے غلابوں کو آخری درس دے رہا ہے اے میرے غلابوں دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں یزیدیوں کے لشکر میں تیرے امام کا سر اوپر ہے تیرے امام کا سر اوپر ہے تیرے امام کا سر بلند ہے یعنی جن کا سر کٹا نہیں ان کا سر نیچے ہے جس کا کٹ گیا وہ سر بلند ہے تب ہی تو غریب نواز نے کہا سرداد نداد دست دردست یزید حقاقی بنائے لا الہت غیر وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العلمین حمدل کروانا halls ح Ibiza نکل جن سر